اس نے ایک سوال کیا کہ گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت ہی دی کہ توبہ کر لے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوں گا کہ گناہ کرتے رہو اور آخر میں توبہ مانگ لے تو اس کی وضاحت کریں کچھ لوگوں کا یہ طریقہ زندگی بن جا رہا ہے کہ گناہ کرو اور مرنے سے پہلے توبہ مانگ لے سمجھائیے توبہ کس طرح سے ہو یعنی توبہ کے شرائط کیسی توبہ ہو کے گناہ ہو کے طرف پھر نہ جائے مطلبہ کسی نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ توبہ کا غلط مانا لیتے ہیں اور اس بات کو میں بار بار سمجھاتا ہوں اس طرح سے ایک مثال دے کر کہ اگر کوئی آدمی اکاؤنٹس لکھتا تھا اگر اکاؤنٹس لکھنے میں کچھ مستیکس اس سے ہو رہی تھی تو بہت پریشان ہوتا تھا کہ یہ پین سے لکھا ہوا ہے مٹانا مشکل ہوتا ہے پھر کسی نے ایریزر لایا ربر لایا ہے جو پین سے لکھا ہوا مٹا دیتا تھا اور لاکر کہا کہ ایریزر لے لیجی جب غلطی ہو جائے تو مٹا لینا لیکن اس بے اکاؤنٹن نے کیا سمجھا یہ ایریزر اس لیے دیا گا کہ غلط خاص طور سے لکھو پھر مٹانا ہے تو وہ خوب غلط لکھ رہا اور پھر مٹانا ہے خوب غلط لکھ رہا تو کوئی بھی کہیں گے بے اکاؤنسان ہے ایریزر تو اس لیے دیا گا تو جو غلطی ہو جائے تو مٹانا ہے اس لیے دیا گا کہ غلطی کرو تو توبہ یہ طریقہ ہے اپنی نجات کا گناہ ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا اس کو اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ گناہ کرنے کی دعوت ہے تو یہ تو بہت خطرناک کام کر رہے ہیں وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں اور میں نے دیکھا ہوں کچھ لوگوں ایک صاحب ایک مرتب آج کو جانے لے کسی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ نے انسا سوسائیٹی کھول رکھی تھی لوگوں سے پتہ نہیں فرمان جوب کے نام پر کتنا کچھ اٹھا لیا تھا ارے آپ جا رہے ہیں اور آپ نے اتنا کچھ پبلک کا لے لیا ہے اس لیے تو حج کو جا رہا ہوں مطلب یہ کہ جو پچھلا لے لیا اس کو معاف کرانے تو جا رہا ہوں میں حج حاجی کے تعلیس حدیث میں کیا آتا ہے حج کرنے والا حج مبرور کرنے والا اس کا بدلہ سوا جنت کے کچھ نہیں ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو بھی پیدا کیا مطلب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے لیکن ایک بات یہاں بھول جاتے ہیں کہ بندوں کے تعلق سکھیے گئے معاملات یہ معاف نہیں ہوتے وہ صحیح مسلم کی روایت کو یاد کیجئے جو انسان سارے عامل اللہ کے معاملے میں حق کے کر کیا ہے تنمات روزہ زکات حج پھر بھی جانم میں دالا کے اٹھا کر بندوں کے حق کے معاملے میں بھول جاتے ہیں ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ توبہ یا یہ عامل جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں وہ ایک خصم سے طریقہ ہے گناہ کرنے کی دعوت تاکہ اگلے گناہ کرو اب بہت گناہ ہوگا ہے اور چلو جھچکو جا کے آ جائیں گے کیوں؟ نہیں کرنا ہے نا سمجھ رہا؟ ارے بھائی جو ہو جائے تو توبہ جو ہو جائے یہ نہیں اچھا اس کی کیا گارنٹی کی مرنے سے پہلے اللہ آپ کو یہ توفیق دے دیں گا کہ آپ معافی مانگ لے اور اس کی کیا گارنٹی کی وہ آپ توبہ کرے اور اللہ اس کو خبول بھی کرے توبہ کے کوئی شرائط ہے میرے بھائی پہلا توبہ کی پہلی شرط ہے دل میں نادیم ہونا اس عمل کو غلط جاننا یہ کہ دل میں نادیم ہونا دوسری شرط ہے توبہ کرنا توبہ کرنا توبہ کا معنی رجوع کرنا پلٹنا لوٹنا اور اس توبہ کے لئے استغفار کرنا پڑتا ہے توبہ مطلب پلٹنا اور پلٹنے کے بعد اپنے گنہوں کی معافی کے لئے استغفار توبہ اور استغفار ہم مانے استعمال ہوتا ہے لیکن توبہ کے لئے استغفار کیا جاتا ہے چلی ٹھیک ہے جب انسان پلٹتا ہے توبہ کرتا ہے اپنے گنہوں کی توبہ پلٹ رہا ہے اور پھر اس گنہوں کے معافی کے لئے استغفار کرتا ہے تو اپنے گنہوں کی توبہ کرنا اور تیسرا پھر اس کو دوبارہ نہ دورانا اور بندوں کے معاملے میں چوتھی شرط بندوں کا معاملہ ہو تو اسے واپس لوٹا دینا آپ سے پیسے لیا تھا ایک لاکھ آپ بہت دن سے ظلم کیا معلوم نہیں تھا یہ غلط ہے بہت دن سے استعمال کرتے سب کچھ ہوا اب میں کیا کروں گا اللہ سے توبہ ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوں گا سب سے پہلے دل میں نادیم ہوا کی میرے بھائی کا پیسہ تھا پھر میں نے اللہ سے توبہ کی اس کے لئے پھر اس کے بعد میں دوبارہ آپ کسی کا پیسہ ایسا نہیں کروں گا اور جا کر ان کو لٹانا بھی ہے تو اللہ توبہ ہوگی نا میری بھائی صاحب آپ توبہ کر لیا میں نے آیا آپ کا پیسہ آپ اپنی مل سے توبہ ہوگی نا نہیں تو توبہ کو نہیں توبہ کو استغفار کو نئے گناہ کرنے کی دلیل نہ سمجھیں بلکہ جو ہو جاتے ابن آدم سے جانے ان جانے میں وہ اس کے معافی کا طریقہ اللہ کی طرف سے دیگے نعمت ہے اور یاد رکھئے گناہ اس نیت سے کرنا کہ ہم توبہ کریں گے توبہ کا طریقہ ہے یہ بہت خطرناک بات ہے اس لیے کہ ہم نہیں جانتے موت کب آ جائیں گے روح سکتا توبہ کا موقع نعمل ہے اور ملے بھی تو اللہ قبول کرے اس کی کیا دلیل لہٰذا اس چیز کو اس غلط معنی میں کوئی نہ لے کہ توبہ ہے تو لہٰذا ہم گناہ کر سکتے اور بار بار گناہ کر رہے اور پھر توبہ کریں یہ طریقہ نہیں ہے اور اگر بار بار گناہ کر رہے اور توبہ کر رہے اس پر اس کا مطلب یہ ہے تم گوہر ہے نا میں نے اس کو معاف کر دیا حدیث میں توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے میرے بھائی وہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اور توبہ کے شرط پورے کرتا ہے مطلب اب جو دوسرا گناہ ہوا وہ گناہ نہیں تھا کچھ اور کیا لیکن انسان ہونے کے ناتے یہ ہوتے رہیں گے موت تک پھر اس نے اس گناہ پہ توبہ کی پھر لیکن اس سے کوئی تیسرا گناہ پھر اس نے اس تیسرے گناہ پہ توبہ کی کیونکہ وہ طائب تھا توبہ کرنے والوں میں سے جو کہ مومنوں کی صفت ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشت و دباہ بنا دیا اس کی توبہ والے عمل پر میں نے اس کو معاف کرے تو یہ تو توبہ کی فضیلت میں بات آ رہی گناہ کرو والکی دعوت نہیں ہی سمجھ رہا لہٰذا توبہ کے اس طریقے کو یا توبہ جو راستہ ہے نجات کا اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا یا اس پر یہ عقید رکھنا بڑا ہی جسو کہیں گے لاعلمی کا نتیجہ ہے ہمیں چاہیے توبہ کے تعلق سے ہم باتوں کو سمجھیں میں نے توبہ استفار کے تعلق سے ارمدلہ ایک لیکچر دیا اس کا ٹاپک تھا توبہ استفار آپ اس کو ضرور دے گئے اس نے بہت تفصیلی ڈسکشن کیا گیا توبہ کیا استفار کیا اس کے طریقہ کیا ہے